تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ فائر وال کی وجہ سے نہیں چل رہا اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ وی پی این وجہ ہے اس کی فائر وال کوئی ایسا کوئی سوفٹر آگے وہ اس نے ہمارے موبائلز پہ حملہ کر دی ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی اس کا کافی یوز ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی تھرٹ ہے فائر وال ابھی کیا وہ ہمارے تمام فون پہ انسٹرال ہوگی کمپیٹیبلیٹی کے ایشوز آرہے ہیں زون کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہوئی ہے باقی نیٹ فرکس کے ساتھ ابھی تک وہ کمپیٹیبل نہیں ہے وی پی اینس کی وجہ سے آپ کا بینک ٹرانزیکشن بھی اپکی بلوگ ہو جاتی ہے تو آپ کی پہلے ٹرائفک یا یو ایس میں جائے گی پھر جائے گی یوکی میں اس بجے تھوڑی بل سپیڈ ڈاؤن ہوتی ہے جو فری وی پی اینس ہیں وہ تو میں مشورہ ہوں گا کہ کوئی یوز نہ کرے لیکن جو وی پی اینس کے اونرز ہیں وہ آپ کی ٹرائفک دیکھ سکتے ہیں فری کا وی پی اینس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ہمارے موبائل کے اندر جو بھی ڈیٹا وہ اس کے اوڈ نہیں ہے اب وہ فری میں پاکستان میں کچھ بھی نہیں ملتا فری والا جس ہی نینا کہ آپ کہلیں آپ انہیں اپنا ڈیٹا سیل کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں احتشام اللہ بحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا چھٹ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے تمام لوگوں کی توجہ وہاں پہنچ جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ فائٹ وال کی وجہ سے نہیں چل رہا اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ وی پی این وجہ ہے اس کی کہ اس وجہ سے انٹرنیٹ نہیں چل رہا آخر اس کی وجہ کیا ہے ایٹی ایکسپرٹ مباشر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ساری باتیں جو جو چاہم کوئی ہیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں ساری باتیں انہی سے جانیں گے اسلام علیکم سر کیسے مزاج ہے خیریہ سے ہم سوشل میڈیا جیسے ہی اپن کرتے ہیں وہ ساتھ ہی وہ پوسٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا پاکستان کا انٹرنیٹ دنیا کا فضول ترین انٹرنیٹ ہے آخری وجہ کیا ہے مین جو اسیو ہے وہ آیا ہے فائر والز کی وجہ سے فائر وال کی جو انٹریٹ ایمنٹیشن ہوئی ہے چائنا کی طرف سے اب چائنا میں یہ سین ہوتا ہے کہ ان کی ساری سروس اپنی ہیں اب یہاں پہ جیسے انہوں نے شفٹ کیا ہے اس فائر وال کو بائے کیا ہے ہمارے پاس یہ سین ہے کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ کمپنیز کی لگی ہیں اور وہ باہر کی ہیں ہماری اپنا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے جتنی میں فائر والز ہیں وہ دوسرے ممالی کی ہیں ہم نے telecom انٹرنیٹ پر لیا ہے ہمارا ڈیفرنٹ کمپنیز ہے ڈیفرنٹ کمپنیز ہے جیسے جیز ہے اور ڈیفرنٹ کمپنیز ہے وہ پاکستان ہی نہیں ہے وہ کسی ڈیفرنٹ کنٹی سے تو فائر وال ایک تو کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے ساتھ اس کو کمپیٹیبلی ملانے میں کافی ٹائم لگ دے گا سیکنڈ جیسے ہی وہ کمپیٹیبل ہوگی تو ہماری سپیڈ بہتر ہو جے گی کیونکہ ابھی جو فائر وال کی تیسٹنگ فیس میں ہے فائر وال کی سلو ڈاون کرنی کی جو ریزن ہے وہ تھی اس کی ڈیپ پیکٹ انفریکشن کہ اگر آپ نے ایک پرسن ہے جو انٹرنیٹ ایکسس کر رہا ہے وہ کہاں سے ایکسس کر رہا ہے اس کی ٹرافک جو باہر انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے وہ اس کو انسپیکٹ کرتی ہے فائر وال جیسے وہ انسپیکٹ کرتی ہے تو وہ اس کی سپیڈ کو سلو ڈاون کر دے گی موشن میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ایکچلی میں فائر وال ہے کیا ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ فائر وال کوئی ایسا کوئی سوفٹر آگیا وہ اس نے ہمارے موبائلز پہ حملہ کر دیا اس نے ہمارے موبائلز کو بڑی طرح پکڑ لیا چاروں طرف سے اور ہمارا انٹرنیٹ خراب کر دیا فائر وال ہے کیا فائر وال کا مین جو پرپس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی ڈیٹا کی انسپیکشن کہ آپ کا آپ اگر like social media پہ بھی کوئی پوسٹ کر رہے ہیں تو آپ کچھ ٹائپ کر رہے ہیں کچھ ٹائپ کر کے کچھ ٹائپ کر کے کچھ پیچرز بیجنے اب وہ اس پر سے کچھ ایسی کونٹنٹ ہو جو کہنے انٹی حکومت ہو یا انٹی سٹیٹ ہو تو وہ اس پیکٹ کو اس کونٹنٹ کو کہنے بلوک کر دے گی وہ اس کونٹنٹ کو سوشل میڈیا پہ پہ پبلشنی ہوگی سیکنڈ اس کا اور نیشنل سیکیورٹی کے لئے اس کا کافی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی تھرٹ ہے یا آپ کا کوئی ملویر انجیکٹ ہو رہے ہیں باہر سے کوئی ایسی چیز آرہی ہے جو اسٹیٹ کے لئے خطرہ ہے یا تو اس کے لئے بھی ہوتا ہے مین پرپس اس کا یہی ہے کہ آپ کو ایک تھرٹ وگر سے بچانے اور اس طرح کونٹنٹ آپ کا سوشل میڈیا پہ یا کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جو حکومت کی طرف سے بلوک ہے تو وہ ایسی چیزیں جو بلوک کرنے کے لئے ہوتا ہو رہی ہے فائر وال سر فائر وال ابھی کیا وہ ہمارے تمام فون پہ انسٹال ہوگی ہے اس وقت اس کی ٹیسٹنگ فیس میں ہے اس وقت وہ پوری طرح ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی اس کے کمپیٹیبلیٹی کے ایشوز آرہے ہیں اس وقت جو ابھی نیوز تھی وہ تھی ہے کہ زوم کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہوئی ہے باقی نیٹ فرکس کے ساتھ ابھی تک وہ کمپیٹیبل نہیں ہے اس کی ابھی تیسٹنگ فیس میں ہے تو ابھی انکمل ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی یہ تیسٹنگ فیس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہے؟ تیسٹنگ فیس کی وجہ سے بھی سلو ہے اوورال کچھ ٹائم پہلے کوئی آیا تھا کچھ ویک پہلے کوئی ورس اپ کا بھی ایشو آیا تھا وہ وائس نوڈ نہیں جا رہے تھے وہ پکچرز نہیں اپلوڈ ہو رہی تھی یہ ایشو فائر وال کی وجہ سے نہیں تھا یہ اسیو تھا ورس اپ نیوز اپنا ایشو تھا ان کا کوئی اپنا بگ آیا تھا یہ فائر وال کی وجہ سے نہیں تھا فائر وال کی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ زرور ڈاؤن ہو ہے اور کافی چیزیں ان پر ایمپیکٹ آیا فریلانسر کو ایمپیکٹ آیا ہے کہ ان کا فائیور کی طرف سے کچھ ایمپیکٹیں گے یہاں پہ انٹرنیٹ سلو ہے تو ان کے جو ہمارا ریمنیو جنریٹ کر رہے تھے فریلانسر اپروکسیمیٹلی 5 ملین کا جو ہے 5 ملین ڈالرز 5 ملین ڈالرز ان کو کافی زیادہ ایشوز آئے ہوئے ہیں جتنے یہاں پہ بزنسز ہیں جو جن کا باہر کے ساتھ لنک ہے جو ان کو کافی زیادہ ایشوز آئے ہوئے ہیں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو باہر موف کر گئی ہیں یہاں پہ انٹرنیٹس کافی سلو ڈاؤن کی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو فائیور پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان سے لوکیشن مانگی جاتی ہیں وی پین جب یوز کرتے ہیں کبھی لوکیشن پاکستان کی کبھی کبھی کانیڈا کی تو وہ اگلیو کہتا ہے کہ یہ کونس ہے شاید میرے ساتھ کوئی سکیم ہی نہ ہو جائے اسے یہ وی پین کی وجہ سے آپ کا فائیور کی اکاونٹ اور یہ کئی کہیں بینک ٹرانزیکشن بھی آپ کی بلوگ ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کی لوکیشن کی بیس پہ انہوں نے آپ کا اکاونٹ فائنلائز کیا ہوتا ہے اب فائیور کو پتا ہے کہ یہ اکاونٹ جو ہے پاکستان میں بنایا ہے باکستان میں بے Yaun کیا پیارShip آپ کی أشارت شتاکت jogo باكم برحظ شادح ایک بلوگ رو مینل آپ کی طرths کارے تک آپ کی ویبوگ 있어요 . اساق شروع کے لنا ايجا جسدwen للمندام اعتادت کسے ان کے لئے بلوک سایٹ کیwoائے سا اپنی ورڈس ис اپنی ہیں اس طرح 거지 او پر ویپی أيضا ہے او، اپنی جب وہ تینکتاب شرقے ہیں تو اپنی اسو کے ساتھ مسجد جو متبют اسو بھی جو ساparents m answer اسو جو شروع ہے ان POLM تیر طرح اوو او او اور KANSP ب gambling اس کا ہمیں ڈیوز بھی ہمیں ہے کچھ ڈیوز بھی ہمیں ہے کچھ ڈیوز سنی تھی کہ وہ پی ٹی جو ہے اس کو کہہ رہا ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے کئی ایسے جو ہے بزنسز ہیں ان کو وی پی اینز کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ یادہ وہ ریگولیٹ کردے کہ جس کو اگر ضرورت ہے تو وہ پی ٹی ایسے اپروول لے کے بزنس میں بزنس میں انوارک دل یہ کچھ ڈیوز بھی ہیں کہ اس کو ہم بٹن دبائے اور ڈاؤنلوڈ ہو گیا کچھ ڈیوز بھی ہیں وہ پیڈ ہیں اسے خاص سے پیسے دینے پڑتے ہیں مہم دینی پڑتے ہیں تو فری کے وی پی اینز اور پیسے دے کے پیڈ خریدے ہوئے وی پی اینز میں فرق کیا ہے جو فری وی پی اینز ہیں وہ تو میں بشور ہوں کہ کوئی ڈیوز نہ کرے آپ کی ٹای putaی이는 لا کے ساتھ کی دے کیاқٹی accomplished آپ کی ٹایوز نہ کچھ اور آپ کی ٹایوز ڈیوز نہ کچھ ایک کا منز دکٹے ہیں لیکن جو ڈیوز بھی زندین در محب Supernatural اور بھن ہ وہ ٹایوز نہ مukanی پیش کی39 پیٹ کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا آپ کے آگے سیل آؤٹ نہیں ہوگا دوسرا آپ کو اس میں جو فری ایڈورٹائزمنٹ آری ہوتی ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملتی دوسرا جو اس کے اندر آپ کو سپیڈ سب سے میکسیمم ملے گی کہ جو لائک اپکی اپکی 100MB سپیڈ آرہی ہے تو وہ تھوڑی بہت ڈاؤن کردے گا اٹی ایم بھی کردے گا نا اٹی ایم بھی کردے گا اگر ہم فری کا ویپین ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ہمارے موبائل کے اندر جو بھی ڈیٹا وہ سکیور نہیں ہے وہ سکیور نہیں رہتا آپ کی موبائل سکیر سب سے پہلے آپ کی کونٹیکس ہیں آپ کی اپلیکیشن آپ کی بینک اپلیکیشن بسنیس انکلوڈ ہے آپ کی گیلری انکلوڈ ہے آپ کے ٹیکس میسیجز اگر خدا خواست آپ کا کوئی پرسنل ڈیٹا آپ کی فیملی کی تصاویر ہے وہ بھی سکیور نہیں ہے وہ بھی سکیور نہیں ہے وہ کیونکہ آپ ویپین جب انسٹال کرتے ہیں کوئی بھی اپ انسٹال کرتے ہیں اسے مکمل پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ موبائل کو ایکسس کر سکتے ہیں وہ اللہو کا اپشن ہے جیسے ان ویپین ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہو کرو اللہو کرو تو آپ کی ایک تو ڈیٹا سکیور نہیں رہتا اس میں وہ آپ کے ویپین کی جو کمپنیز ہوتی ہیں فری والی وہ آپ کا ڈیٹا ایکسس کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بہتر ہے یا تو آپ کے ویپین کا ایک ایک سکتے ہیں یا.. یا وہ ایک Grace اس پی کے لئے بیائر Diaz جسے آپ کے silent اور بیائر ہیں وہ بتاوس آپ کے لئے بیائر سے اوری یا بائر ہیں آپ کو کبک کچھ اور آپ کے لئے بیائر سکتے ہیں ی statistی آپ کے لئے بیائر跳 تک یا ببیع جان él peso جو آپ کے اس میں بڑھا ہے آپ اسے اپنی کمپنی میں بیٹھ کی تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بار بار آپ کی لوکیشن چینج ہو رہی ہے آپ کی پرمنٹ لوکیشن جہاں پہ وہ سسٹم پڑھا ہے اس میں لائک پڑھا ہے تو وہیں کی رہی گی سر ابھی تو ہمارے ہاں ٹویٹر بند ہیں جس کو ابھی ایکس کا جاتا ہے تو سر وہ کچھ ٹائم سے جب سے بند ہیں جب سے بند ہیں نا فری کا ویپن لوگ یوز کر رہے ہیں وہ تو سارے پھر بڑے ان کے ساتھ تو سکیم ہی ہو رہے ہیں وہ بلکل سکیم ہوا رہے ہیں کیونکہ ابھی اتنی ویڈنیس نہیں ہے اور فری میں ایک چیز کسی کو مل رہی ہے سر میرے سمیتھ میں بھی فری کا ویپن یوز کر رہا ہوں اس کے اندر کافی پیٹ سرویسز ہیں اگر میں نام لینا چاہوں جو تو کچھ نام بتائیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں تو فری ویپن کی بجائے کچھ پیسے لگا کے فری ویپن کھری لے تاکہ آپ کے جو جو ایسا دیٹا جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے دکھ نہ پہنچے اس کے اندر کچھ نام بتا دیں آپ کچھ پیڑ آپ کو پیپن کے نام بتاؤں تو ایک ایکسرس ویپن کے نام سے جو کافی کمپنی اور کال سنٹر ویرے بھی یوز کرتے ہیں پر ایک کمپنی ہے کلاود فلیر اس کا کام ہے سیکیورٹی پروائید کرنا وہ بسکلی سیکیورٹی کی ہی کمپنی ہے وہ ویب سیٹس وغیرہ کو آپ کو ہوسٹنگ وغیرہ سیکیورٹی پروائید کرتی ہیں وہ بھی ایک ویپنی ہے کلاود فلیر ویب وارپ اور اس کہ اس تیر ٹیٹر ون بھی یہ دو، مہانے کسی کے لئے کسی پیس دینے ہوتے ہیں ان کے لئے دفرنٹ پیکیجیز ہیں تو آپ کو کتونی بیند ویڈیوز کیا یا کتنی یوزر کیا لوگ آپ کو کچھتے ہیں 10 ڈولر میں بھی وہ آپ کی سپید لئے بھی آپ کی سپید کے لئے بھی جب ان سے پر اندرہیں آپ کی اطلب م pec念 جانیہی ہیں مجل unfoldدر ہے میں. کے بارے ہیں تم ٹھونے کیا Benjamin کامی نید ہے جو ایڤیویان چیز میں کے ساتھ او بلکے ہیں کیلئے پر کو rayon شکم یر ایک ساتھ سا کامت люرس کامیش کمپنی یافت بیش few ایک بند ہے اس نے اپنی فائر وال خریدنی ہے وہ کتنی کی فائر وال ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے فائر وال بسیکلی لگتی ہے اور ان کا مقصد ہوتا ہے باہر کے تھرڈز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اندر کی اپنی یوزر ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسی اللیگل ویب سیٹ بھی جو کمپنیز کی پولیسی کے خلاف ملی آپ کافی تینچار وینڈرز کم اپنی بدا جن باہر کہیں ہیں جن میں ایک آتا ہے پورٹینٹس کی آتی ہیں پیلوالٹو آتی ہیں اور تقریباً ان کی پرائز کی بات کریں تو اس میں بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے یوزر کی بیسے چاہیے کچھ کمپنیز ہیں ان کے کچھ 50 یوزر سے ہیں 200 یوزر سے ہیں وہ یوزر کی بیسے پر آتی ہے اگر ایسٹیمیت اگر میں اندازن بزا دیں تو اس کی پرائز 1 ملین سے 2 ملین سے 3 ملین سٹار ہوتی پاکستانی روپے میں پاکستانی روپے میں 10 لاکھ سے اگلاز ہوتا ہے فائر وال کرید گیا سر آخر اقتدام کی طرف جاتا ہوں مجھے بس یہ بتا دیں کہ ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ 40% سپیٹ نیٹ کی گئی ہے کیا واقع تین گئی ہے پہلے کتنی تھی اب کتنی تھی کیا فرق ہے 40% کہلیں زیادہ 40% نہیں ہے 30% سپیٹ گئی ہوگی 70% ابھی بھی ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کو یشو آ رہا ہے جن کے بلکل بہت کم ایک ایم بی دو ایم بی کے انٹرنیٹ یا پانچ ایم بی کے انٹرنیٹ لگیں جو بڑی کمپنیز ہیں ان میں 100 ایم بیس کے 150 ایم بیس کے یا 200 ایم بیس کے انٹرنیٹ لگیں انہیں اتنا زیادہ فیل نہیں ہوں گا لگا کہ 100 ایم بی ان کی 70 ایم بی پر چلی گئی ہے ان کو بہت زیادہ فیل نہیں ہونا ان کا کام چلی گئی ان کو زیادہ ایشو آئے گا جو نورمل یوزر ہیں جو گھروں میں چلا رہے ہیں جو گھروں میں چلی گئی فریلانسنگ کر رہے ہیں ان کو زیادہ ایشو آئے گا کیونکہ ان کی سپیڈ ہوتی ہے 5 ایم بی 10 ایم بی یہ سب سے زیادہ ان کو ایشو فیز کرنا پڑا ہے سر یہ ہماری وزیر موملکت ہیں آئی ٹی کی انہوں نے کہا ہے کہ ڈبی پین cự umbre آئے گا ırdی پین ڈبی پی ان پڑے پڑے گی آپ کا چاہے ہوگ پڑا جاتاہ پڑے ہوگی اپنید اپنی اپنے جسے اپنے بعد اور کار پیلے چیو мире کے پر ڈیسی اپنے تو ارفہ اپنے depois اپنے veces ٹھے پہلے اس گ explore بیچ میں ایک ایک پروکسی آگئی ہے اس بجے تھوڑی بل سپیڈ ڈاؤن ہوتی ہے اگر ایک دیکھ ایک سیٹ کو پاکستان سے دیکھ ایک سیٹ کریں تو وہ سپیڈ آپ کو دیکھت کی اور پروکسی لگا کے جو ملے گی دونوں میں فرقائے گا یعنی کہ اس میں صداقت ہے کہ اگر ہم وی پی این لگائیں تو کہیں ہمارے موبائل کی سپیڈ کم ہو جاتی انٹرنیٹ کی ہم وی پی این لگانے کا بھی تو ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہماری لائک اگر کوئی چیز نہیں چل رہی کوئی ویب سیٹ نہیں چل رہی لائک فائی ور ہی نہیں چل رہا تو ہم نے اس کو ایکسس کرنا ہے چاہیے وہ کم سپیڈ سے ہی کیوں نہ ہو ایک چیز ہے بالکل ایک چیز نہیں ہو رہی اور دوسری چیز ہے ہم وی پی این لگا کے کچھ نہ کچھ اس کو ایکسس کر رہے ہیں وی پی این لگائی سپیڈ ثوری پر ڈاؤن ہوتی ہیں اگر آپ پیڈ اچھے وی پی این لگائیں تو وہ کہنے کہ ٹین پرسن یا ٹین پرسن یا ٹین پرسن ڈاؤن ہوگی سر آخری سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ٹیسٹنگ ہو رہا ہے فائیڈ وال پاکستان میں تو ابھی ٹیسٹنگ کب تک ختم ہوگی کوئی آئیڈیا ہے اور دوسرے نمبر پہ کہ کیا ٹیسٹنگ ایسے چلتی رہی تو انٹرنٹ ایسے چلتا رہے گا آہستہ آہستہ یا اس کے اور بھی آہستہ ہونے کے چانسی ہیں فردر تو آہستہ ہونے کے چانسس نہیں ہیں کیونکہ آگے آگے امپروف کریں لیکن اس میں کوئی ٹرانسپیننسی نہیں ہے کوئی ڈیٹس وغیرہ پیٹی ہے کہ کوئی گورمنٹ کی طرف سے انناؤنس نہیں ہوئی کہ اتنا ہمارے ٹیم رکوارڈ ہے اس کی ٹیسٹنگ کے اندر تو ابھی کہلیں کوئی ڈیٹ نہیں ہے کوئی انہوں نے انہوں نے انہوں نے نہیں ہوئی کوئی ٹویٹ نہیں ہے کوئی ٹرسپیننسی نہیں رکھی بھی انہوں نے تو اس کی ابھی ابھی کوئی ڈیٹیل سے نہیں ہے ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی حوصلہ کوئی بات بتائیں گے کہ وہ کیا کریں وہ بچارے بڑے پریشان ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے بچ جاتے جاتے کوئی پیغام دے دیں ابھی آپ کو صرف یہی پیغام ہے کہ ایک تو فری ویپینز یوز نہ کہیں دوسرا اگر آپ پیٹ کی طرف جاتے تو اس میں بھی آپ کو انڈیجیل کے کہلیں کافی ایک دو نام تو میں نے بتایا اس کے علاوہ بھی کافی کمپنی ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پروائید ویپینز کی سرویس پروائید کرتی ہیں تو اگر جو فری لانسر ہیں تو وہ تو ویپیس کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر اور بیسکلی ان کی تو ارننگ ہی فری لانسنگ سے ہیں تو ان کو تو ہے کہ ابھی آپ پیڈ ویپینز کی طرف چلے جائیں یا اپنی انٹرنیٹ کی سپیڈ کو تھوڑا سا انکریز کر لیں کہ جتنی آپ کی لائک آپ کو رکوائیڈ 10 ایم بی کی سپیڈ ہے اور آپ کو اپنے 10 ایم بی کا کنیکشن لگایا ہے تو آپ کو مل رہی ہے 5 ایم بی تو آپ کی سپیڈ سے انکریز کروا کے فیل وقت آپ کو جب تک فائر وال کا ایشوز ضول نہیں ہوتا آپ کو جب تک گزارہ کرنا بڑے گا سر مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا لینزی یہ بات ہی ہمارے ہاں چیم گوئیاں کی جاری تھی کوئی کہہ رہا تھا فائر وال کا مسئلہ ہے کوئی کہہ رہا تھا ویپین کا مسئلہ ہے اور کسی نے کیا کہا مسئلہ فائر وال کا بھی کہیں نہ کہیں اور کہیں نہ کہیں ویپین سے بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن آج کی جو گفتگوئی میں جو اہم بات ہمارے ہاں سمجھ آئی وہ یہ کہ ویپین استعمال نہیں کرنا خاص طور پر فری والا ویپین ویپین استعمال کریں لیکن کچھ پیسے لگا گئے پیڑ خرید لیں وگرنا وہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ موبائل کا جو آپ نے بہت سنبھال کے رکھا ہوا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے دوست کو بھی نہ پتا چلیں لیکن انفورشنیٹلی وہ ڈیٹا پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے جو ویپین کا مالک ہوتا ہے اس نے کوئی ڈیٹا پہنچ جاتا ہے چاہے وہ فیملی کا ڈیٹا ہو چاہے جس کا بھی ڈیٹا ہو تو اسی پر اپنے میزمان اور مبشر صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان